نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہر خبر اور میں ہوں آپ کے ساتھ گورو راجیندر وقت ہے ہمارے خاص شوک کرملل کا جس میں ہم بات کریں گے ان خبروں کی جو کراتی ہیں آپ کو ساودھان اپراد سے وہ خبر کراتی ہیں ہیوانوں اور درندوں کی حرکتوں سے پہچان کراتی ہیں اپراد کی اس کالی دنیا سے جہاں چلتی ہے جرم کی حکومت اور بتاتی ہے آپ کو ان نظروں کے بارے میں جن سے ہو سکتا ہے آپ کو خطرہ کیونکہ ہمارا مقصد سنسنی فیلانہ نہیں بلکہ آپ کو ساودھان کرنا ہے آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی نیکی کر دریا میں ڈال دراصل یہ کہاوت ہم اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ بھلائی کی قیمت جان بھی ہو سکتی ہے جی ہاں ایسا ایک ماملہ ریواری سے سامنے آیا ہے جہاں میٹل بیعپاری کی حتیہ اس لیے کر دی گئی کیونکہ وہ وشواس کر کے اس نے ریواری کے بیعپاری انکت بھالیا کو 35 لاکھ روپے کا مال بھیج دیا تھا بتا دے کہ الور شہر کے میٹل بیعپاری کا ہریارہ کے ریواری میں مردر ہو گیا وہ دس اگست کو وہاں کے ایک بیعپاری سے بکایا 35 لاکھ روپے لینے گئے تھے آر اوپ ہے کہ جس بیعپاری سے پیسے لینے تھے اسی نے مار دیا ریپورٹ دیکھیں پیسے، ساجس اور ہتیا کانون کے لمبے ہاتھوں سے نہیں بچ پائے شاتر شلمی سٹائل میں رچی گئی تھی ہتیا کی ساجس میٹل بیعپاری کی ہتیا کے معاملے میں کئی چوکانے والے خلاصے ہوئے ہیں الور کے میٹل بیعپاری کو صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا کیونکہ اس نے ریواری کے بیعپاری انکت بھالیا کو 35 لاکھ روپے کا مال بھیج دیا تھا اب بھاری پیسے دینے کی تھی تو انکت بھالیا آنا کانی کرنے لگا بتا دے کہ ریواری شہر کے وارڈ نمبر 10 سے پارشد منجو دیوی بھالیا کا سگا بھتیجہ انکت بھالیا ہے انکت بھالیا نے پوری پلاننگ کے تحت الور کے بیعپاری منگت اروڑا سے اسکریپ کی ڈیلنگ کی شروعات میں پیمنٹ ایڈوانچ میں کی اور پھر لاکھوں روپے کا مال منگوانے کے بعد پیسے دینے میں دیری کرنی شروع کر دی منگت اروڑا نے بھی انکت بھالیا کو اچھا بیعپاری سمجھ کر اس پر بھروسہ کر لیا اور یہی بھروسہ اس کے لیے گھاٹے کا سودہ ثابت ہوا اس کی جو پیمنٹ ہے قریب بارہ تیرہ لاکھ روپے پیمنٹ تھی وہ دس تاریخ کو اپنی پیمنٹ لینے کے لیے یہاں پر آیا تھا اس نے ٹیلی فون پر اس سے بات کر دی تو ٹیلی فون پر بات کرنے سے جب اس کی میری پیمنٹ تیار ہے وہ بولے بھی پیمنٹ تیار ہے آپ میرے خودام میں چلے جاؤں وہاں پر منوج ہے جو اس کی بہا کا لڑکا انکیت کی بہا کا لڑکا منوج ہے تو وہ ملے گا اور میں دس پیمنٹ پر پہنچ رہا ہوں اور اس کی پیمنٹ آپ کو وہاں پر میں گھدا میں لے کے آ رہا ہوں تو انہوں نے پلان تو کم سے کم پندرہ بیس دن پہلے بنائی ہوئی تھی بھی جو پیسے لینے کسی میں آوگا تو اس کا ہم مرڈر کر کے اس کو ٹھکانہ لگائیں گے تو انہوں نے دس تاریخ کو اس کا مرڈر کر دیا ساتھ میں اس کو ایک دپو نام کا لڑکا ہے دپک تو پہلے بھی اس نے مرڈر میں تھا اس کو لالچ دیا ہے ایک لالچ رکھیاں گا بھی تیرے کو بھی پیسے دے دیں گے دس اگست کی صبح الور کی سکیم نمبر دو میں رہنے والے منگت اروڑا اپنی بائک سے الور سے رہواڑی کے لیے چلے تھے اپنے پریوار کو بتا کر گئے کہ رہواڑی کے انکت بھالیا سے پیسے لینے جا رہے لیکن پریوار کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آخری بار مل کر جا رہے صبح قریب سوا دس وجہ منگت اروڑا کی رہواڑی کے بیعپاری انکت بھالیا سے فون پر بات ہوئی اس نے دکان پر بلانے کی باجہ آئے منگت اروڑا کو سیدھے دلی روڈ اس تک گودام پر پیمنٹ دینے کے لیے جھانسے سے بلالیا لیکن منگت اروڑا کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی ہتیا کی سکرپٹ پہلے ہی لکھی جا چکی ہے بتا دیں کہ انکت بھالیا کی بھوا کا لڑکا رہواڑی کے ہی محلہ مہرواڑا نیوازی منوز اور اس کا ساتھی جس پر پہلے سے مرڈر کا کیس درج گودام پر موجود تھی جنہوں نے منگت کے گلے میں تار سے گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی اور اروپیوں نے شب کو گودام میں چار فٹ کے ٹینک میں دوا دیا اور اوپر سے روڑیوں کا فرش بھی لگا دیا بارہ لاکھ روپے لے کر جانے کی جھوٹی کہانی رہواڑی میں سکرپ کاروباری انکت بھالیا سے پیسے لانے کے لیے گئے الور کے اس کیم دونیوازی منگت اروڑا کی گمشدگی کی بات رہواڑی پولیس نے انکت سے بات کی تو اس نے جھوٹی کہانی بنائی کہا کہ بھی اپاری منگت اروڑا کو بارہ لاکھ روپے دیئے تھے جنہیں وہ بنیان میں ڈال کر لے گئے تھے آگے کیا ہوا جس کی جانکاری نہیں رویوار کی شام منگت اروڑا کا مووائل گروگرام کے کسوہ بلاسپور میں سڑک کنارے پڑا ملا مووائل کو جس نے آن کیا اس تک پولیس پہنچ گئی پولیس نے جب مووائل کو چیک کیا تو اس میں انکت بھالیا کی ساری ریکارڈنگ پولیس کے پاس پہنچ گئی اس کے ساتھ ہی انکت کی بوا کے لڑکے منوج کی جانکاری بھی پولیس کو لگی پولیس نے سب سے پہلے منوج کو ہی حراست میں لیا اور اس کے بعد منوج کے ساتھی کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا دونوں سے سکتائی سے پوشتاش کی تو منگت اروڑا کی موت کا راج کھل گیا ساتھی پتا چلا کہ آروپی انکت بھالیا مرڈر کے بعد پنجاب کے لودھیانہ بھاگ شکا ہے انکت کی لوکیشن پتا کر ریواری پولیس نے پنجاب پولیس سے سمپرک گروں سے پلودھیانہ میں ریس کر آیا اب پولیس تینوں آروپیوں کو ساتھ بیٹھا کر پوشتاش کرے گی ہر خبر کے لیے ریواری سے مہندر بھارتی کی ریپورٹ ہریادہ کے یمنا نگر میں بادماس پھر سے بے خوف ہو گئے ہیں چلتی سڑکوں پر بیچ ٹریفک میں پسٹول لہرانا اور پھر فائر کرنا پولیس کے لیے گمبھیر چنوٹی ہے ماملہ یمنا نگر کے ریواری روڈ لال دوار کے پاس کا ہے جب درجنوں یوک سڑکوں پر پسٹول لہراتے ہوئے فائر کرتے ہوئے تیزدھار ہتیار کا پردرشن کرتے نظر آ رہے ہیں سڑکوں پر کھلے آم ہتیاروں کا پردرشن بیچ بازار لہرائیہ کمنچہ فائرین کی آواز سے سہمے ہوگ پیچ بازار بدماشوں کا تانڈو ہاتھ میں تمانچہ لے کر ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے یوک بیچ سڑک پر فائرینگ اور لہراتا تمانچہ یہ کسی فلم کی شوٹنگ کا سیل نہیں ہے بلکہ یمنا نگر کے اس ویست علاقے کا ویڈیو ہے جہاں دن رات لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے دہشک کا یہ منظر ہے یمنا نگر کے ریلوے روڈ کا جہاں سے روزانہ ہزاروں واہن گزرتے ہیں پس ویرو میں آپ دیکھ سکتے ہیں واہن لگاتار دوڑ رہے ہیں اور دوسری طرف یوک پیسٹول لہرہ رہے ہیں فائرینگ کر رہے ہیں جیسے انہیں کسی کا کوئی خوف ہی نہیں کسی بات کا کوئی ڈر نہیں اس دوران کئی لوگوں نے موبائل سے ویڈیو شوٹ کیا جو وائرل ہو رہے ہیں ایک ویڈیو سی سی ٹی وی کا بھی سامنے آیا ہے جس میں یوک پیسٹول لے کر بھاگ رہے ہیں پولیس کو جب معاملے کی جانکاری ملی تو موقع پر پہنچی لیکن تب تک جھگڑا اور فائرینگ کرنے والے موقع سے فرار ہو گئے اب پولیس کی کئی ٹیم آروپیوں کو پکڑنے میں لگی ہے جھگڑا بھی شہر کی اس علاقے میں ہوا ہے جہاں نہ صرف بھاری سنچا میں لوگ رہتے ہیں بلکہ واہنوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن ان بدماشوں کو کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں لگ رہا تب ہی تو فائرینگ اور مار بیٹ کرتے ہیں بھی وہ کیمرے میں قید ہوئے لیکن انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں لکھی پولیس کو جب معاملے کی جانکاری ملی تو وہ آنم فانن میں موقع پر پہنچی پولیس نے معاملے کو گمدھیرتا سے لیا ہے اس زمبند میں آمس ایک کے تحت معاملہ دھی درج کیا گیا ہے یمونانگر تھانا پرہاری کملجیز جنگہ کہنا ہے کہ فائرینگ کی گھٹنا میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے جانچ کی جا رہی ہے آروپیوں کو جلد پکڑا جائے گا پولیس دعوے تو کر رہی ہے ایسے میں اب دیکھنا ہوگا پولیس کب تک آروپیوں تک پہنچتی ہے اور انہیں کب تک گرفتار کر سلاکھوں کے پیچھے بھیجتی ہے ہر خبر کے لیے یمونانگر سے سوریندر مہتا کی ریپورٹ جھجر کے گاؤں گردپور میں شکروبار دیر شام تین یوکوں کو گولی مارتی گئی واردات میں تینوں یوک گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے حملہ وروں کی سنکھیا تین بتائی گئی ہے واردات کو انجام دے کر حملہ ور موقع سے فرار ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ حملہ وروں نے واردات سے پہلے فیس بک کے جریے دھمکی دی دیکھیں ریپورٹ پہلے فیس بک پر دھمکی پھر واردات گاؤں گردرپور میں تین یوکوں کو ماری گولی آپ سیرنجیس کا بتایا جا رہا ماملہ علاقے میں پھیلی سنسنی جھجر کے گاؤں گردرپور میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب تین حملہ وروں نے گاؤں کے ہی تین یوکوں کو گولی مار دی گولی لگنے سے تینوں یوک بھائل ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ گاؤں گردرپور میں تین یوکوں پردیب، کونو اور اکیش کی کسی بات کو لے کر پورانے رنجیس چل رہی تھی اسی کو لے کر تین یوک شکروار کی دیر شام گاؤں میں پہنچے اور تینوں پر گولیا چلا دی تینوں حملہ وروں میں سے ایک بنتی گاؤں گردرپور کا ہی رہنے والا بتایا جاتا ہے جب تھی دو حملہ ور آخ پاس کے گاؤں کے بتائے گا رہے ہیں وردات کو انزام دینے کے بعد تینوں یوک موقع سے فرار ہو گئے اور گرانڈوں نے تینوں گاہیل یوکوں کو ترنت علاج کے لیے جھجر کے ایک نیتی اسپتال میں دھرتی کر آیا ساڑھے سی بجے مچھولی کانا چیتر میں ایک دھرتو گاؤں کی کچھ لڑکے ایک انسیڈنٹ ریپورٹ ہوگا ہے جس پر تین لڑکوں کو گولی لگی ہے ایک کام کے گولی لگی ہے ایک خطرے سے باہر ہے اس کے علاوہ دو لوگ جن کو پیٹ میں گولی لگی ہے اور آس پاس سے گاؤں کے تین لڑکے جن کا نام بھی آجا رہا ہے اپنا حملہ میں شامل ہیں ماملے کی جانکاری ملتے ہی بھاری پولیس بل موقع پر پہنچا وہی ایس پی واسیم اکرم نے بتایا کہ حملہوروں نے پہلے فیس بک کے مادھیم سے یوکوں کو جان سے مارنے کی دھمگی تھی اس کے بعد اس واردات کو انجزام دیا واردات میں گھائل تین یوکوں کا خلحال زرزر کے ایک نیتی اسپتال میں لات چل رہا ہے وہی ماملے میں پولیس اس بات کو لے کر بھی جانک میں چھٹی ہوئی ہے کہ حملہوروں نے جن ہتھیاروں کا استعمال کیا وہ لیگل ہیں جا ایلیگل خلحال پولیس نے آروپیوں کو پکڑنے کے لیے ٹیموں کا گتھنے کر دیا ہے اور آروپیوں کی تلاش جا رہی ہے یہ آس پاس کی جاؤں کے تین لوگ ہیں ابھی انہوں نے ناول دیس پردیش میں گینگ وار یا پورانی رنجیس میں جان لیوا حملے کا یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے کبھی پردیش کے کسی حصے سے تو کبھی کسی اور حصے سے اس طریقے کے ماملے سامنے آتے ہی رہتے ہیں ان سب کے بیچ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنی آسانی سہتھیار کس طرح سے پہنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پردیش میں ہونے والے اس طرح کے واردہات روز مرہ کی زندگی کا حصہ بن کے جا رہے ہیں فیلحال ماملے میں آروپیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیموں کا گچھن کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ماملے کے آروپی کب تک پولیس کے ہتھے چڑپاتے ہیں ہر خبر کے لیے جھجھر تے سمیت تھارن کی ریپورٹ سونیپت میں پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس نے اورنگاباد میں ہتیا کی واردہات کو انجام دینے والے چھ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس پسٹول کئی زندہ کارتوس برامد ہوئے ہیں کیا کچھ کہانی ہے دیکھیں اس رپورٹ میں جیوالی کی رنجیش اب یا بدلہ گلیت کے چھوڑے پٹاکے تو کرنا لی ہتیا پولیس کی گرفت میں موجود یہ چھے شخص اور پولیس کے قبضے میں یہ اصلہ ہے ان سب کا سمبند ہے سونیپر جلے کے اورنگاباد گاؤں میں آٹھ اگست ایراد دیپک نام کے یوک کے قتل سے جس کی گولی بار کر بے رہمی سے ہتیا کر دی گئی تھی واردہات میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے جس میں پولیس نے چھے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے تین پسٹول اور آدھا جلجن سے بھی زیادہ زندہ کارتوس برامت کیے گئے ہیں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ واردہات میں جو پسٹول استعمال کی گئی تھی ان کو اکتر پردیش کے باگپت سے خرید کر لائی گیا تھا ہمارے کو آٹھ اگست کو ساڑھے آٹھ بجے رائی پولیس ٹیشن کو سوچنا ملی تھی کہ اورنگاباد اور خیوڑا روڈ پہ ایک ڈیٹ بوڈی ملی ہے جس پہ پولیس موکہ پہ رہی تھی جہاں پر موکہ پہ جانے کے بعد پتہ چلا جا کہ دیپک سنو پرتاپ آرو ارنگاباد کی ڈیٹ بوڈی ہے وہ اور جہاں سے ان کے گاہوانوں کو بلائیا گیا اور ان کے بھائی موہن ارخ بھولو کی کمپلینٹ پہ ہم نے 302 گمگنمہ درج کیا تھا جس میں انہوں نے چار نام اجوال لکی انیل اور پروین ان چار لوگوں کے سک جائر کیا تھا جس میں ہم نے اجوال کو ارسٹ کیا اور 14 آٹھ کو ہم نے اجوال کو ارسٹ کیا تھا جس میں اجوال نے بتایا کہ اس کے ساتھ راہول ہتیش اور روہی یہ اجوال اسی کے گاہوں کا ہے جیرفتار آروپیوں کی پہچان اجوال لکی انیل اور پروین کے اترکت راہول اور ہتیش کے ہوئی ہے وہی پیشتول سپلائی کرنے والے دو آروپیوں کو بھی دھرد بوچا گیا ہے جن کو عدالت میں پیش کر پولیس ریمانڈ پر لیا جائے گا ڈی ایس پی ویپن کا دیان نے بتایا کہ اس ہتیش کی واردات میں جب پولیس نے گہن پوشتاج کی تو یہ خلاصہ ہوا کی معاملہ معمولی کہا سنی کیا تھا اور دیوالی کے دن بولیٹ کے پٹا کے فورنے کو لے گھر رنجی شو گئی تھی اسی کو لے کر آروپیوں نے ہتیا کی واردات پنج جام دیا ماملے میں گرفتار سبھی آروپی حریانہ دلی اور یوپی کے رہنے والے ہیں وہیں اس معاملے میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ دیس طرح سے لوگوں کو آسانی سے ہتھیار بن جا رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی رنجیش کے معاملے ہتیا جیسی زمدی وارداتوں میں بدلتے جا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ سوال پولیس اور خانون جوستہ پر بھی کھڑے ہر خبر کے لیے سونی پت سے لاجپت کی ریپورٹ ہارڈل میں ایک یوک کا شب ملنے سے سنسنی فیل گئی معاملہ ہی ایسا تھا جس شخص کا شب ملا وہ خود پولیس کی گرفت سے فرار اپرادی تھا جس کے ایک سر میں گولی لگی تھی معاملے کی جانکاری ملنے پر آروپی کا ملنہ شب کشکڑی سے فراغ خرار شر میں لگی گولی ہتیا یا آخ مہتیا میں اُلجھا ماملہ گھو 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 میں کاریب بائی سال کے یوک کا شاہ گھو گئی یوک کی موت سر میں گولی لگنے سے ہوئی ہے ماملے کی جانکاری ملتے ہی تھانا ہوڈل کی پولیس موقع پر پہنچ جہاں پولیس کو موقع سے چار زندہ کارتوس بھی ملے ملتک کی پہچان ہوڈل کے رہنے موسیقی 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 ہر والے کر رہے اپمان پسیس سو روپے کی ٹینشن پڑ رہی بجورگ کو بھاری بجورگ کو بے دردی سے گلی میں گھسیٹنا بے رہمی سے خات پر پٹکنا اور پھر تھپڑوں کی بارش یہ ویڈیو ہے جیند کے علیہ وگاؤں کا جس میں ایک مہدہ بجورگ کو بے رہمی سے گھسیٹ تھے کھاٹ پر پٹکتے اور اسے تھپڑ مارتے دکھائی دے رکھے شکروار کو زور سے لیڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوا ویڈیو میں مہدہ بجورگ سے بنتمیزی کرتے صاف طور پر دکھائی دے رکھے بجورگ کو جھپڑ ہو رہی ہے اس پر تھپڑوں کی بارش کر رہی ہے رکھے فرسکر یہ دیا وگا کھای کری جب ویڈیو ایک پہی نے پھرانا پتایا جاتا ہے بیٹو بارل ہون کے بعد پولیس نے بھی خلبلی مچ گئی پولیس گاؤں میں پہنچی اور جانچ شروع کی تو پتہ چلا کی پریجنوں میں کسی طرح کی کوئی شکایت اور مدداؤ نہیں ہے ماملا قرآن پاپین سنگا ہے جس کو لے کر دو بھائیوں کی پتنیوں کے بیچ جیچتان چل رہی ہے اور اسی جیچتان میں بزرگ کی پتائی کی گئی فیلہال ماملے میں پولیس کے پاس کوئی شکایت نہیں ہے لیکن ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس کے ساتھ آفستانیہ لوگوں میں بھی ہڑ گم کو مچ گیا ہے وہیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے شرم سے خود اس کا بھی صرف جا رہا ہے ویڈیو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ چاہے کتنے بھی بچے ہو وہ کبھی بھی ماباک کے لیے بوجھ نہیں ہوتے ہیں لیکن بزرگ ماباک اپنے بچوں کے لیے بوجھ بل جاتے ہیں اور یہ ویڈیو یہ بھی بتانے کے لیے کافی ہے کہ دیش میں آخر کیوں ردہ آشرموں کی تعداد لگاتار پٹی جا رہی ہے ہر خبر کے لیے چین سے پرمجید بوار کی ریکوڈ فلحالہ ہمارے خاص شو کرملل میں اتنا ہی آپ اپنا بہت خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ہر خبر موسیقی